بھارتی فوجی ایک جگہ بھارتی سنا کی ٹریننگ ہو رہی تھی فوج کی تو ایک ایک کر کے میدان میں جوان آ رہے تھے سینہ کے فوجی آ رہے تھے تو سیٹی بچتی تھی اور وہ چاروں طرف اپنا رائفل چلاتے فائر کر کے دکھا رہے تھے تو ایک ہندو فوجی آ رہے تھے اور آتے ہی انہوں نے چاروں طرف جو ہے فائرنگ شروع کر دی تو ان کا میجر چیخہ وہ بولا ارے ابھی میں نے سیٹی نہیں بجائی اور تُو نے فائرنگ شروع کر دی تو وہ کہنے لگا وہ سیٹی بجان کے تھوڑی آئے گا تو وہ کہنے لگا اچھا اگر چل یہ بات صحیح ہے پھر بھی یہ تو بالک دیکھ لیتا کہ وہ تیرے کنے رائٹ کھڑا ہے بیتر کھڑا ہے لیف کھڑا ہے اس کھڑا ہے ویس کھڑا ہے کہاں کھڑا یہ تو دیکھ لیتا تو وہ فوجی رونے لگا کہنے گا میں تو جدر دیکھتا ہوں مجھے وہی کھڑا نظر آتا ہے اتنا مورل ہے یہ مورل ہے ہندو آرمی کا اور پاکستان سے جنگ چاہتے ہیں پاکستان سے جنگ چاہتے ہیں خواتین و حضرات جنگ آج کی جو جنگ ہے وہ سو برس پرانے اسٹائل کی جنگ نہیں پچھلے پچاس سال کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ بڑی بڑی قوتوں کو جن کے پاس بڑے بڑے اسلے کے ڈپو اور ڈینٹے چھوٹی چھوٹی قوتوں نے مارا ہے آپ ڈیٹا دیکھئے آج جو دور ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے آپ الگریتھم اس کا یوز کیجئے ڈیٹا پراپر آپ کو سب حقیقت پتہ چل جائے گی چیک سائز میں کوئی کتنا بھی بڑا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میڈیا پروپیگنڈا نمبر ون آپ کا ایمنیشن اور کرج زہانت کے ساتھ جو پاکستانیوں کے پاس ان کا خدا کی طرف سے دیا ہوا زیور ہے اچھا اس سے پیدا کہ سیریز باتچیت ہو جائے میں چاہتا ہوں میں آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں کوئی بچانے نہیں آیا یار کوئی بسند جدہ بھی وہاں پر مار گیا اس کو مار ڈیلیم اگر کوئی بچانے نہیں آیا ہماری رو ایجنڈ جو جاتے ہیں بھی جیس میں ہماری نیتہ منہ کر دیتے ہیں انصاف ان لوگ ہماری جیس میں نہیں ہیں ایک فوجی بچارہ رو رہا ہے بھارتی فوجی کہہ رہا ہے بھائی یار ہم وہاں جائیں گے وہ ہم کو ماریں گے یار دیکھو پاکستانی یار وہ کتنا فوج وہ ہم کو مارتی ہے یار اور وہ کہہ رہا ہے میں کیوں جان دوں میں بیس ہزار روپے کماتا ہوں چار لاکھ والا جان دے کوئی جان دینے کو تیار نہیں ہے چاہے وہ چار لاکھ والا ہو یا بیس ہزار والا ہو اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے چاہے وہ بیس والا ہو چار والا ہو بچہ ہو جوان ہو بھوڑا ہو وہ سب کہتا ہے کہ مجھے لے کے چلو اور میں شہادت حاصل کروں کیوں اس کو تو مرنے کے بعد جنت شہادت ملے گی ہم اکثر ابھی قریب میں ماضی میں دیکھ چکے ہیں شہادت کا ردبہ قبریں کھوڑ کے جب دیکھا گیا تو شہید ویسے ہی مسکرارا تھا تو مسلمانوں کا تو ذریعی بات ہے کہ یہ پکا بلیو اور پروف دیکھ رہے ہیں ہم تو وہ تو اس کے لئے کوش آئیں اب ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا کہ نرگ میں جائیں گے کہ وہ دوسری جگہ جائیں گے اور وہاں پہ بھگوان کی مرضی پہ ہے کہ وہ بلی بنائے کتہ بنائے